ڈمسکار کونی شلو کے لبائی شما جو نے دیکھا مالی راو اپنے سینکوں کو بہت زیادہ مار رہا ہوتا ہے اور انہیں مریتو دنوں کی سزا دیکھر کہیں کارگار میں ڈال دیتا ہے اور یہ باتیں دیکھ لیتی ہیں سن لیتی ہیں کھٹکی میں کھڑی مینہ بائی اب مینہ بائی کو دیکھ لیتا ہے مالی راو بھی اور بھی زیادہ غصت سے بھر جاتا ہے کیوں کیونکہ کس کی ضرورت ہوئی مالی راو کا کھا جانہ لوٹنے کی اور اب دکھاتے ہیں بہت دنوں بعد دکھائی ہمیں یہاں ہرکو بائی جو کی شطرنز کھیل رہی ہوتی ہیں رکمہ بائی کے ساتھ میں اور رکمہ بائی کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو آپ کی رانی کو تو بس میرے پیادے نے مار ڈالا سمجھو ہرکو بائی اپنے چال سلتے اور پیادے کو مار دیتی ہے تب وہ کہتی ہاں میں سمجھ گئی میری اوقات رانی کی نہیں ہے میں پیادہ ہی تو ہوں تو کہتی ہی تم گلت سمجھ رہی ہو پیادہ ہوتا ہے تو یہ کھیل ہے میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی اور پھر وہ کہتی کہ ہاں رانی تو رانی ہوتی ہے رانی کا یہ وقت ہوتا ہے رانی کا وہ وقت ہوتا ہے کہتی ہی تم کس کی بات کر رہی ہو کہتی نہیں نہیں کس کی نہیں کیونکہ وہ تو دیوی اہلیہ کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے مگر بول جاتے کہ ہاں سامنے ہرکو بائی ہیں یعنی اسے جو شڑن ترچہ ہوا ہے وہ اسی کو خیال ہم لے کر کے چل رہی تھی تب ہی اسے نظر پڑتی ہے کہاں وہاں جہاں پردہ ہل رہا ہوتا ہے رقمہ کے بلکل سامنے ہرکو بائی کے بلکل پیچھے اب وہ کہتی ہیں کھیل ختم کیونکہ رقمہ بائی کا کھیل ختم کر دیا ہے ہرکو بائی نے کہتی اتنی لی کھیل ختم ہو گیا ہاں اتنی لی کھیل ختم ہو گیا اور اب میں جاتی ہوں کام کرتی ہوں کیونکہ ملہار ربزمزار جی آ رہے ہوتے ہیں اور تو وہ آ رہے ہیں تو تم بھی ان کا پکوان ان کے بسندیزہ پہجن جو ہے رسوش میں بن گیا ہے نہیں بنائے جا کر کے دیکھ لو ٹھیک ہے اب بھرکو بائی چلی جاتی ہیں رقمہ بھی اٹھتی ہے ایک صندوق کے پاس جاتی ہے وہاں سے اور اب اس میں سے دو تھلی نکالتی ہے اور جا کر کے پردے کے پیچھے کڑگی میں ہٹ کرتی ہے تھوڑی کٹھڑاتی ہے تو ایک ہاتھ ہاتھ اس پر رکھ دیتی ہے دوسرے ہاتھ اس پر رکھ دیتی ہے پردہ ہٹاتی ہے اور کہتی ہے کون ہوتے ہیں وہ دونوں ویپاری ہوتے ہیں جو بنا رہے ہوتے ہیں مالی راب کا وڑا اور انہیں تھما دیتی ہے وہ پیسے اور کہتی ہے اپنا موں بند رکھنا اور بھول جانا اپنے یاد داست کو بلکل ختم کر دو جو کچھ ہوا تھا اور کیا ہوا تھا دکھاتے ہیں کہ اسی نے جا کر کے بڑکائے تھے وہ لوگ کہ بھئی جاؤ میں تمہیں پیسے دوں گی اور دیوی اہلیہ کی کارنطا کے بعد پہنچا دو کہ وڑے کے لیے پیسہ جا رہا ہے تو بس کسی طریقے سے اس کو لوٹ لیں بلہ لوٹ کی پوری یوزنہ یہاں رکھنا نے بنائی کہ کہاں سے جائے گا کیسے جائے گا سارا رکھنا کا تیار کیا ہوا نقشہ تھا جو کہ وہ لوگ صرف بڑھ رہے تھے اب تیوی اہلیہ نے دیکھ لیا ہے سن لیا ہے یہ بات بھی رکھنا جان جاتی ہے اور اب کہتی ہے تم لوگ بھی بھول جاؤ میں بھی بھول جاتی ہوں پیسے لو ورنہ مالی راب تمہیں مار ڈالے گا زیبت نہیں چھوڑے گا تو بھول جانا ٹھیک ہے اب وہ جاتی ہے وہاں سے اس طرف جہاں مالی راب ہوتا ہے جی ہاں اب رکھنا بھائی جا رہی ہوتے ہیں مالی راب کے گاکش تھی طرف اور مالی راب اپنے گاکش میں مینا بھائی کو بہت انکار آ رہا ہوتا ہے ڈانٹ رہا ہوتا ہے گصہ نکال رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا خجارہ لوٹ لیا گیا ہے مگر وہ کہتی ہے کہ جو سرین آپ کے لئے کام کرتے ہیں آپ انہیں مرتو دن کیوں دے رہے ہیں وہ کہتا ان کی لا پروہی تھی لا پروہی بے شک ہو مگر کام تو آپ کے لئے کر رہے ہیں کسی نے اور نے لوٹا ہے انہوں نے تھوڑی لوٹا ہے ان کی کیا غلطی ہے پھر بھی بخش دیجئے مرتو دن مت دیجئے اب مالی راب اسے وہاں سے بھگانا چاہتے ہیں تبیہ رکھنا بھائی آ جاتی ہے کہتی تم اسے کیوں ڈانٹ رہے ہو جاؤں مینا بھائی میں اسے سمجھاتی ہوں اب مینہ بھائی وہاں سے چلی جاتی ہے پھر کہتی ہے وہ ارے تم اپنے پتنیوں کیوں ڈانٹ رہے ہو کسی سے گوشہ نکال رہے ہو اس کے اوپر بتاتا ہے آپ وہ پتہ نہیں ہے کھجانا لوٹ لیا گیا کیا کھجانا لوٹ لیا گیا کس نے ڈکے تو نہیں ڈکے تو نہیں پھر وہ اپنا جال مالی راب پر پھیکتی ہے کہتی ہے دیکھو تمہاری آئینیں اتنا یہاں پر اپنا کام کر رکھا ہے کہ ایک بھی ڈکیت جیویت نہیں بچا ہے جیوہ جیسے ڈکیت بھی آسم سمرپن کر چکے ہیں تو کتنے کتنے ڈکیت جو کشن نائک تھا وہ بھی سمرپن کر چکا ہے ڈکیتی چھوٹ چکا ہے تو بھلا نیا ڈکیت کون آ گیا اور دیوی اہلیا نے جو مطلب کام کیا اتنی چوکیاں منائی ہیں تو ڈکیت پنا بھی نہیں سکتے اب دو ہی طریقے سے کوئی لوٹ ہو سکتی ہے یا تو بہت پراکرمی سردار کوئی ایسا آیا ہو ڈکیتوں کا تو ڈکیت لوٹ سکتے ہیں یا پھر دیوی اہلیا کے سمرتھن سے اور دیوی اہلیا کیا آگی کیا ہو گیا تھی کہاں گئی تھی تو صبح سے نہیں ہے تو کوجی بھی نہیں ہے کوئی بھی تو یہاں نہیں ہے اور ایسے سمعے پر تمہارا کھا جانا نوٹا جانا جب محل میں کوئی بھی نہیں ہے دیکھو وہ ہوتے تو یہاں پر اچھا تھا کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے آپ کہنا کیا جاتی ہیں اٹکلوں سے ہی کئی بار صحیح راستے نکل جاتے ہیں مالی راو اب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے مالی راو کی کان میں ہاں جن رینگتی ہے کہ ہو سکتا ہے دیوی اہلیا کا ہاتھ یہاں پر ہو جاتا ہے سیدھا گنگوبا کے پاس میں اور پوستا ہے کہ دیوی اہلیا کہاں گئی ہے وہ تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ مالی راو کو پیچھے جاسوس لگا سکتے ہیں سرکشا کے کانوں سے کہ کہاں گئی ہیں کیا کر رہی ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے دیوی اہلیا بھی کہاں گئی ہیں سرکشا کے کانوں سے ہی محل میں سے کوئی بھی انسان نہیں دی راج پر اگر انسان باہر جاتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اسے سرکشا کے ناتے تو پتا کرو اور بتاؤ مجھے اب وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں شاید مغیر دکھاتے نہیں ہیں کیا بات وہ بتاتے ہیں ہر آپ دکھائیں گے کہ دیوی اہلیا آ چکی ہوتی ہیں اور ان کے آنے سے تھوڑا سا پہلے بات ہو رہی ہوتی ہے کوتو بھائی صاحب کی ایک سنگ کے ساتھ میں حساب کتاب دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہاں پر آ جاتی ہے مکتب آئی جو کہ وہ کہتے ہیں ارے دیکھ کے تم یہاں کیسے تم تو حساب کتاب سے دور ہے جو کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب مطلب تھوڑا اگر آپ راج پریوار میں ایک پڑا حصہ رکھتے ہیں یا پھر آپ کا ناتا ہے تو آپ کو تھوڑا کام بھی کرنا چاہیے اچھا رہتا ہے کرتویں نبھانی چاہیے اپنے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے تم رشمنت کے دل میں اپنی جگہ بنا رہی ہو اور وہ تمہارے دل میں جگہ بنا رہا ہے بہت اچھا ہے اور پھر دیوی اہلیا آ جاتی ہے وہ تمہارے صاحب پوچھتے ہیں اہلیا تم کہاں تھی تو وہ بتاتی ہیں دیکھو سچ میں بتانا نہیں چاہتی اور جھوٹا آپ سے بول نہیں سکتی بس یہ صحیح وقت نہیں ہے سچ بتانے کا اور پھر وہ کہتی ہے جی ہاں مقتہ کہ میں آپ لوگوں ساتھ میں وقت بتانے آئی ہوں اور آپ کن باتوں میں پڑ گئی دیوی اہلیا ہے بہت ٹھیک ہے جن کلیان کے لیے کسی جگہ گئی ہوں گی جانے دو اب مجھے آپ لوگوں سے باتیں کرنی ہے تب ہی آجاتا ہے مالے راو وہ کہتا ہے نہیں پتا ہونا چاہیے اگر کہاں گئی تھی دیوی اہلیا اور میں بتاتا ہوں مجھے پتا ہے پھر جس طریقے سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارے صاحب ڈانٹتی ہیں تم اپنی حد میں رہو مالے راو اپنی آئی سے بات کر رہے ہو وہ کہتا ہے آئی سے بات کر رہا ہوں مگر آپ کو صرف ایک بات کا پتا ہے دوسری طرف کا ہے آپ کچھ نہیں جانتی ہیں دیوی اہلیا خود بتائیں گے اب میں بتاؤں دیوی اہلیا جو کہتا ہے کہ آپ کہاں گئی تھی اور کیا آپ نے کیا ساری باتیں اب وہاں لوٹ کی بات ہو بتانا چاہتے ہیں کہ لوٹ ہوئی ہے اسے کھجانے کی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ملہار راو سبزار جی کا آگمان بھی ہو رہا ہوتا ہے اور مالے راو اس بات سے انجان ہوتا ہے